وہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کرو یا بس انکار کرو انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو زبردستی بھی ابھی ہم تو خوشی سے کوئی نہیں جاتا ہے خوشی سے اگر مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دن کے آپ کو ایک کروڑ دیں گے بھی نہیں جاتا ایسا علاقہ ہے لیکن مجبور یہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے ایک تو ہماری سروس کا جو آخری ٹیم ہے ابھی ہم لوگوں کا ملازم کا یہی پینشن اور اسی چیز پہ آسرا ہوتا ہے ہم یہ چیف الیکشن والوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری بات کو سنا اور سمجھا اور ہمیں ایک بہترین رسپونس دیا اور میں اس چیز کو اپریشیئٹ کرتا ہوں آپ وہاں پہ پریزائلنگ آپ سکتے ہیں جی پریزائلنگ آپ سکتے ہیں عبدالرحمن مری میرا نام ہے لاروس کالیج کا سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں راولپنڈی میڈیکل کالیج کا سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اس وقت ہائی سکول کا پرنسیپل ہوں ایٹین سکیل میں ہوں اور یہی میرا تعرف ہے سر اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تعرف تو اللہ تعالی کی ہے لیکن یہ بندہ خاک سار ہے جنرل الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس سوالے سے بھی خدمات چاہیے ہوں گی کیونکہ جلدی آ رہے ہیں سر عام تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے فارغ کرتے ہیں کیونکہ یہ جنجڑ جو نا فائدہ سیاست دان اٹھاتے ہیں فائدہ بیرو کریٹس اٹھاتے ہیں اور رگڑے میں ہم جاتے ہیں ابھی میرا کیا قصور تھا یہ آرو صاحب ہیں ہم لوگوں کا کیا قصور تھا ہم کولو سے یہاں تک ایک تو جان اپنی ہتیلی پہ نیچے جو نا بم بلاسٹ کا خطرہ اوپر سے جو نا پاڑوں سے خطرہ اور ہمیں جو نا پولنگ کرایا الیکشن کرایا فری کرایا فیر کرایا بس میں یہی کہوں گا کہ ان کی بڑی میرمانی ہے جو انہوں نے ہمیں سنا ہے ہمیں ریسپونس دیا ہے ہماری عزت کیے اور ہماری بات کو سمجھ لیا ہے تو یہ ہمارے ملک میں اگر اسی طرح بات کہنے کی اور بات کو سمجھنے کی سننے کی حوصلہ ہو تو پھر یہ جو نا ملک میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی ملک اس کا مقابلہ نہیں درسکتا اچھا آپ کو وہاں ریزلٹ بنانے میں مشکلات ہیں سگنل نہیں ہوتے اور موبائل بھی وہ دوسرے نہیں ہوتے وارٹس ایپ کر سکے نہیں 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 کوئی کنسر نہیں تھا یہ اسرہ کا جو معاملہ ہوا تقریباً پانچ بجے تک شام کو ہمارا جہاں پولنگ سٹیشن ہمارا قائم ہوا اسے تقریباً چار فرلان کے فاصلے باہر جو نا پہاڑ ہے وہاں پہ سگنل ہوتے تھے لیکن ہمیں پولنگ کو چھوڑ کے وہاں جانے کا اجازت نہیں تھا اور یہاں کوئی رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کیونکہ آرو صاحب ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں آپ آرو صاحب سے بھی بوجھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ذریعہ ہوتا یا محجود جہاں آپ جا سکتے ہیں ظاہر ہے آپ بھی گئے اور دیگر حکام نہیں جا سکتے ظاہر ہے مشکلات ہیں تو کیا کہیں گے نہیں مشکلات تو نہیں ہیں مشکلات ہیں بھی لیکن وہ ہم تو مجبور ہیں ہم جو انہیں سرکاری ملازم ہیں چھوٹے ملازم ہیں ہمیں جہاں بھی بھیجا جاتا ہے ہم جاتے ہیں بڑے جو افیسر ہوتے ہیں جس طرح ڈی سی ہو گیا جس طرح ہمارے کمانڈرن وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کرو یا بس انکار کرو انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں بچوں کا پیر پالنے تو زبردستی بھی ابھی ہم تو خوشی سے کوئی نہیں جاتا ہے خوشی سے اگر مجھے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دن کے آپ کو ایک کروڑ دیں گے بھی بھی نہیں جاتا